اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے عباد رکھے میرے پیارے دوستوں اور بہنوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے گھر سے بھاگے ہوئے شخص کو یا گم شدہ شخص کو گھر واپس بلانے کا عمل پیارے دوستوں اگر آپ حضرات کے گھر سے کوئی شخص بھاگ چکا ہے یا کوئی آپ کا بھائی آپ کا بیٹا آپ کا شہور گھر چھوڑ کے بھاگ چکا ہے آپ اس کو اپنے گھر واپس بلانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو یہ عمل آپ کے لئے ہیں اگر کوئی شخص اپنے بی بی بچوں کو چھوڑ کے اپنے والدین کو چھوڑ کے گھر کو چھوڑ کے بھاگ چکا ہے یا آئے گھر والوں کو کوئی اس کا معلوم نہیں ہے کہاں آئے کیسا ہے اگر گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ باپس صحیح سلامت گھر واپس آ جائے تو پیارے دوستو یہ اتنا پابر فل وظیفہ ہے کہ چند روز کے اندر اندر وہ بھاگا ہوا شخص جو گمشدہ شخص ہے وہ بہت جلد اپنے بچوں میں اپنے گھر آ جائے گا پیارے دوستو اگر آپ حضرات اس قیمتی عمل کو سیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو مکمل ویڈیو دیکھیں اور جو میں آپ کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو چمجھنے کی کوشش کریں چلی پیارے دوستو میں آپ کو وظیفے کی طرف لکے چلتا ہوں جو ہور بچوں کو چھوڑ کے بی بی کو چھوڑ کے بھاگ چکا ہے بی بی پریشان ہے بچی الگ پریشان ہے والدین الگ پریشان ہے تو اس عمل کو اس شخص کی بی بی کریں اور بی بی جب پاک ہو اسی حالت میں کریں طریقہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اگر کوئی غیر شادی شدہ لڑکا تھا گھر چھوڑ کے بھاگ چکا ہے تو اس کے والدین اس عمل کو کریں یا تو اس کا باپ یا اس کی ماں پیارے دوستو طریقہ سن لیجئے اگر ہماری اسلامی بہنیں اس عمل کو کریں تو گھر کے اندر ہی کریں گھر کے کونے میں بیٹھ جائیں اور اس عمل کو کریں اور اگر ہمارے اسلامی بھائی اس عمل کو کریں کسی کا بھائی یا باپ یا بیٹا گھر چھوڑ کے بھاگ چکا ہے ان کے گھر والے اگر مرد حضرات اس عمل کو کریں گے تو اس طریقے سے کریں کہ پاس میں بڑا آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری اسلامی بہنیں گھر کے اندر کسی کونے میں بیٹھ جائیں نماز پڑھیں نماز کے بعد وہ ہی بیٹھ جائیں تنہائی میں بلکل اس عمل کو کرنا ہے کوئی پاس میں نہ ہو کوئی بات کرنے والا نہ ہو بلکل تنہائی میں آپ کو بیٹھ جانا ہے اور بیٹھنے کے بعد آپ کو تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور نو سو نوے مرتبہ سورہ وضوحا کی آخر میں پھر آپ کو تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد پوری وضوحا سورت کو پڑھنا ہے وضوحا واللیل اذا سجا یہ جو سورت ہے تیس میں پارے میں اس پوری سورت کو پڑھنا ہے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو ربی قدیر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھانا ہے رو رو کر گڑ گڑا کر اس شخص کے لئے دعا کرنی ہے جو آپ کو چھوڑ کے جا چکا ہے بھاگ چکا ہے کہ ربی قدیر وہ ہمارے گھر واپس آ جائے تو یقین جانئے کہ ادھر آپ عمل کریں گے کہ چند روز کے اندر اندر آپ کا جو بھائی یا بیٹا یا شہور گھر چھوڑ کے جا چکا ہے انشاءاللہ امید ہے اس وظیفے کے برکت سے بہت جلد صحیح سلامت اپنے بچوں میں اپنے گھر والوں میں آ جائے گا امید ہے یہ طریقہ یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے پیارے دوستو اگر آپ حضرات نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم ہر روز اسی طرح کے وظائف عملیات اور دیسی نسخے آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں پیارے دوستو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو نیچے کومنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے اور سمجھانے کی مکمل کوشش کریں گے اب آپ حضرات ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم